دیش نیتی میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر 22 جنوری کا شور اس سمیں تھم گیا جب نتیش کمار نے اپنا نیا کھیل کھیلنا شروع کیا پورا دیش جانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دوہزار چوبیس میں جو امید لگائے بیٹھی ہے اس کے اندر پنکچر لگانے کا کام مہراست اور بیہار کر رہا ہے لیکن اب بیہار کا قلعہ لگ بھگ دہسا گیا ہے جب سے نتیش کمار کا آپ کو معلوم ہے کیا کہا ہے بہرحال اکھیلے شیادہ کو ایک بیڑا بیان سامنے آیا بتایا یہ ہے کہ گڑبندن کی طرف سے نتیش کمار کو پردان منطری بنایا جا سکتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے یہ ایک ایسا پرپوزل ہے کہ بڑاپے میں جب امیدیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں بڑاپے کی پہچان ہوتی ہے دوستو لمبی لمبی امیدیں باندھنا نتیش کمار اگر ایسا کر رہا ہے اپنے سددان سے بھلے وہ نیچے آگئے ہو لیکن بڑاپے میں امیدیں لمبی بنتی ہیں اس میں کوئی دورائی تو ہے نہیں اکھیلے شیادہ ہم نے کہا کہ گڑبندن کی طرف سے نتیش کمار پردان منطری بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ شاید ڈی اے کے ساتھ یعنی کے موڈی جی کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ ایک ایسا پرپوزل نتیش کمار کے سامنے آیا ہے جو وہ کہنے ہی پا رہے تھے جو وہ بتانے ہی پا رہے تھے اور اب آ کر کے اس کھیل کے روپ میں پتا چلا کہ بارگیننگ دونوں طرف سے ہونے لگی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے طرح سے بھی تین پرپوزل آئے کہ صاحب آپ ایسا کر لیجئے چونکہ امیش شاہ کے فون کا انتظار آج کر رہے ہیں نتیش کمار ہو سکتا ہے جب میری آپ خبر سن رہے ہوں نتیش کمار کے پاس امیش شاہ کا فون بھی آ گیا ہو جیسا کہ سوتر بتاتے ہیں لیکن اکھیلے شیادہ کے اس پرپوزل نے نتیش کمار کی اس امید پر اس میں کہہ سکتا ہوں اس جو دل کے اندر ان کے خیال تھا اس پر تھوڑی دیر کا ورام لگایا اور سوچا یہ کہ شاید سنبھاوے پردھان منطری بن جائے آپ کو میں سلسلے وار خبر دکھاتا ہوں شاید ہمارے ایڈیٹرز آپ کو نہ دکھا پائیں لیکن پھر بھی آج تک میں اکھیلے شیادہ نے اس کو بیان دیتے ہوئے ریپورٹر سے کہا کہ ہماری طرف سے تو دراصل اکھیلے شیادہ پردھان منطری پدھ کے امیدوار ہو سکتے تھے اور ہمیں امید ہے کہ وہ شاید وہاں نہیں جائیں گے حالانکہ میں آپ کو اس کے دیکھے خبر دیکھ لیجئے سکین شورٹ میں دیکھا اشوک سنگل یہ آج تک کے پترکار ہیں اکھیلے شیادہ کا بیان دے رہے ہیں ایڈیٹر اگر ہمارے نہیں دکھا پائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے ہم آپ کو سکین شورٹ دکھا دیں لکھتے ہیں کہ نتیش ہوتے پی ایم کے امیدوار اکھیلے شیادہ نے کہا حالانکہ میں آپ کو اور بتا دوں کئی ساری خبریں اور بھی آ رہی ہیں وہاں پر للن سنگھ جو ہیں بہت بڑے میں کہہ سکتا ہوں نتیش کمار کے بعد اگر کسی کا قد ہے جنتہ دلیوں میں تو للن سنگھ کا ہے پورا دیاکش بھی رہے ہیں ان کا بیان آیا ہے وہ بیان کب کا ہے میں ایکچولی نہیں بتا سکتا لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف نہیں جائیں گے ہو سکتا ہے پرانا بیان ہو اس میں لکھتے ہیں نتیش کمار جی بھاشپا کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی دھو کے بعد پارٹی ہے بھاشپا نے دوہزار بیس کے ویدان سبہ چناؤ میں نتیش کمار جی کے پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کا کام کیا ہے اب للن سنگھ کا یہ بیان ہو سکتا پرانا ہو چونکہ امید نہیں ہے مجھے بہرحال نتیش کمار نے اپنی تیاری کر لیے لیکن اخیلی شیادف کے اس بیان سے ہو یوں گیا ہے کہ اب آ کر کے امیش شاہ بھی پریشان ہو گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں امیش شاہ کی طرف سے بھی اخبار چھاپتا ہے کہ بی جے پی نے دلی میں رچی بیہار چیپٹر کی پتکہ تھا پتکہ تھا انڈی ٹی وی نے لکھا کہ نتیش کو ملے تین وکلپ کس پر بنے گی بات کون کون سے وکلپ ہیں وہ بھی دیکھ لیجے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلا وکلپ ہے کہ نتیش کمار کو بی جے پی نے دی تین وکلپ پہلا بیہار میں بی جی پی کا سی ایم بنے تو وہ تو تھے بنے ہوئے پھر کیا ضرورت پڑی تھی جانے کی دوسرا نتیش کمار سی ایم بنے بی جی پی کا سی ایم بنے دوسرا نتیش کمار سی ایم بنے تیسرا بیہار ویدان سبا بھنک کیا جائے لوگ سبا چناؤو کے ساتھ بیہار وگدان سبا کے چناؤ کرا جائے دراصل نتیش کمار یہی چاہتے ہیں نتیش کمار کا سوچنا یہ ہے کہ اس والی بیار میں دو ہزار چوبیس میں جو بھارت جنتہ پارٹی دوسرے نمبر کی لگ بھگ پارٹی پہنچ گئی تھی اور مجھے تیسے نمبر پر کھسکا دیا تھا میں اگر ویدھان صاحبہ کے چناؤ وہ لالو پرساد کی یادف کی پارٹی سے بھی یہی چاہتے تھے ایسا سننے میں آیا ہے کہ وہ ایک ساتھ چناؤ اس لیے چاہتے تھے کہ ان کا گراب بڑھ جائے گا لیکن شاید راجد یعنی کہ لالو پرساد یادف جی نے بھی نہیں سوچا کہ ان کیا پارٹی کا قد بڑھ ہے لیکن نتیش کمار کس طرح سے رنگ بدل رہے ہیں اس میں ویرام لکتاوہ دکھائی جب دیا جب اکھلیش یادف کی طرف سے یہ پرپوزل آیا اکھلیش یادف بھی دیکھئے ایک بڑھ ایک سٹیک ہولڈر ہے ممتاب انرجی تو بیرہ لہیں بنگال میں اتر پردی جو دیش کا سف سے بڑا سوبہ ہے جہاں اسی سیٹوں میں کانگریس کا بھی گڑھ بندن ہونے کو تیار ہے میں دوسری خبر وہی بنانے جا رہا ہوں تو درشقہ بات یہ ہے کہ وہاں اکھلیش یادف کی بات کو معنی رکھا جاتا ہے اب نتیش کمار اگر اس پر گوھر کر لیں سونیا گاندی یا راہل گاندی یا کھڑگے صاحب یا سیترام یہ چوروی یا باقی تمام لوگ جو ہیں اگر اس بات پر گوھر کر لیتے ہیں کہ نتیش کمار کو پی ایم کا وہ امیدوار گھوشت کرتے ہیں یا اشارہ دیتے ہیں تو سنبھو ہے وہ پھر پلٹ جائیں لوگ جانے جانے کیا کیا نام سے پکارتے ہیں ان کو میں ایک تکلیف کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں اس نہیں تھا کہ میں بہت عزت کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں یہ آدمی واقعی سترہ سال اگر بی جے بی کے ساتھ بھی رہا اس کے باوجود اس کا کردار بلکل نمائی تھا اور اس کے بار بار پلٹنے کا بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی لالو پرسات کے لڑکوں کی وجہ سے اگر یہ پلٹ کر گئے ہیں وہ سمجھ میں آنے والی بات تھی لیکن اب جب گڑ بندن کا سوتردھار نتیش کمار بنے تھے اس کے اندر فلیتہ لگا کر چلے جا رہے ہیں کس عمر میں کیا سوچ کر گئے ہیں کیا ہے کونسی آخری اچھا ہے وہاں تو پردان منتری آپ بنی نہیں سکتے یہاں اخلیش یادف کے مو سے نکلا تو آپ چرچہ میں تو آگئے وہاں تو امیش شاگلی بھی سیٹھ کھالی نہیں ہے آپ کی تو بات بہت دور ہے اور بلکہ جو ہمیں سی ایم ہوتے ہیں ان کو تو سائیڈ لگا دیا جاتا ہے ان کا تو سوچنا ان کی پارٹی کی جو کتیوی دیاں ہیں وہ تو کچھ پرکار کہیں کہ جو بھی نیتہ بڑا ہوتا اسے وہ تھنڈے بستر میں لگا دیتے ہیں تو آپ اپنی تمام راج نیتی جو زبردست تھے دیش آپ کو الگ نظر سے دیکھتا ہے مجھے یاد ہے کہ راہول گاندی کسی زمانے میں کہہ رہے تھے کہ نیتیج بابو بڑھیاں کام کر رہے ہیں بیہار کو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا اس میں بھی کوئی دورائی نہیں کام بھی انہوں نے کیا دس گیارہ پرسنٹ ووٹ گن کے ساتھ انٹیکٹ رہتا ہے لیکن اپنے ووٹ کو اپنی وشوسمیتوں کو آپ کس پرکار سے جو ہے بار بار دعو پہ لگا رہے ہیں کبھی کبھی دھچکہ لگتا ہے راج نیتاؤں کے بارے میں جو کبھی اور شائر انہیں جو لکھا ہے اس کا مطلب ٹھیک لکھا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جہین